خیبر رائفلز میس میں میں موجود ہوں اور ایک بہت انٹرسلک چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک درخت ہے اس درخت کو زنجیروں سے بانا ہوئے اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ زنجیروں سے یہ درخت کیوں بنا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اور بڑی ہی دلچسپ ہسٹری ہے اس کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ اس درخت کیوں پر ایک کتبہ بھی لگا ہے جس پر لکھا ہے اور ایک شام ایک بریٹش آفیسر جو ہے وہ ہیویلی ڈرنک ہوا اور یہ کہانی ہے کوئی ایٹین سیونٹی ایٹ کی ایٹین سیونٹی فائیو میں یہ بیس پناہ پسامنے والا یہ اور اسے یہ لگا کہ یہ درخت جو ہے یہ اپنی جگہ سے موو ہو رہا ہے حرکت کر رہا ہے اس آفیسر کی طرف تو اس آفیسر نے فوراں جب اسے لگا کہ یہ درخت میری طرف آ رہا ہے تو اس نے حکم دیا ساجنٹ کو کہ اس درخت کو فوری طور پر ریسٹ کر لیا جائے تو اس درخت کو جو ہے فوری طور پر رسیاں ڈال کے ریسٹ کر لیا گیا گررطار کر لیا گیا حراست میں لے لیا گیا تو بعد میں جب وہ آرمی آفیسر ہوش میں آیا تو اسے پتہ لگا کہ درخت تو موو نہیں ہو رہا تھا بلکہ میں خود ہی نشے میں تھا تو یہ یہاں پہ لگا ہے کتبہ بھی کتبہ پہ لکھا کہ آلی ٹھا توہ صرف علم demi اللہ ڈالmm سی طور پر رہا اسزال تو اس نے جید موو منہ مساڈرை ہے کو igen theater ڈال چونے اور آپ کو دیکھتے کے لئے میںー defence کی خواہjacب تو یہ درخت ہے گا اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی لائٹس رہا لگی ہیں یہ بڑا ایک ہسٹوریکل بڑا تاریخی درخ ہے یہ اخروٹ کا درخ ہے اخروٹ بھی اس کے ساتھ لگ رہے ہیں اور بلکل جی پھل بھی اس کے ساتھ آگیا اور یہ درخ جو ہے یہ اٹھارہ سو اٹھتر سے لے کر آج تک یہ ہے یہ انڈر ارسٹ ہے اس کا خیال بڑا رکھا جا رہا ہے اب دیکھیں اس کے گھر جو ہے یہ دیگر پودے بھی لگا گیا پانی سے دیا جاتا ہے باقی بھرپور اس کا خیال رکھا جاتا ہے درخ کا کیونکہ یہ انڈر ارسٹ ہے